قرآن سورہ علی عمران چوتھے پارے میں ارشاد ہوتا ہے نیک لوگوں کا تذکرہ ہاں چل رہا ہے وَالَّذِينَ اِذَا فَعِلُوا فَاحِشَّةً أَوْ ذَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ترجمہ کنزو لیمان وہ کہ جب کوئی بیہیائی یا اپنی جانوں پر ظلم کریں تو یہاں بیہیائی اور ظلم کو بڑی خسر تفسیر کے ساتھ بھی ہماراں مفصرین بیان کیا ہے یعنی ان سے کوئی کبیرہ یا سگیرہ گناہ سرزد ہو اور وہ کہ جب کوئی بیہیائی اپنی جانوں پر ظلم کریں اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی جائیں پھر کیا خوب ارشاد فرمایا اور گناہ کون بخشے سیوہ اللہ کے گناہ کون بخشے سیوہ اللہ کے مگر آگے ارشاد فرمایا وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور اپنی کیے پر جان بوجھ کر ار نہ جائیں یہ جو انہا وَلَمْ يُسِرُّوا اس کو سمجھنے کی بہت حاجت ہے یعنی اسرار ایک چیز پر اسرار ڈٹنا یعنی اسرار کے معنیہ ہیں گناہ کو پختہ اور مضبوط کرنا یعنی فرمایا کہ توبہ کرے اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اللہ کس کے بعد کون بخشنے والا ہے وہی بخشنے والا ہے مگر اس پر اسرار نہیں کرنا چاہیے یعنی اس پر جمع نہ رہے ہیں معنیہ ہے گناہ کو پختہ اور مضبوط کرنا اور گناہ ترک نہ کرنا اور اس کے ترک سے باز رہنا یعنی گناہ پر ڈٹے رہنا قطادہ نے اس آیت کی تفسیر میں بیان کیا تم لوگ گناہوں پر اسرار کرنے سے باز رہو کیونکہ ماضی میں گناہوں پر اسرار کرنے والے ہلاق ہو گئے ان کو خدا کا خوف حرام کے ارتقاف سے نہیں روکتا تھا اور وہ گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتے تھے حتیٰ کہ انہیں اسی گناہ پر موت آ جاتی اب جو بنیادی بات اسرار نہ ہو یعنی اگر کوئی بھی ایک گناہ ہے یعنی اس پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہ میں آپ کو ارشاہ سنا دیتا ہوں بات دور واضح ہو جائے گی بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے استغفار کر لیا اس نے اسرار نہیں کیا خواب و دین میں ستر مرتبہ اس گناہ کو دھو رہے یعنی یہ بات بڑی توجہ طلب ہے جب یہ گناہ ہو گیا تو اب جب تک ہم حقیقتن توبہ اور استغفار کی حقیقت کو نہیں سمجھے گے یہ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آئیں گے بہت باتیں انسان کو بے با کر دیتے ہیں ارے اچھا اچھا ٹھیک ہے توبہ کرتے رہیں گے یہی سب سے بڑی بھول ہے ہم مار یہی کھا رہے ہیں بھر سچی توبہ ہے کب وہ کونسی توبہ جسے گناہ ماف ہو رہے ہیں وہ کونسی توبہ ہے جو بخشش کا ذریعہ بن رہی ہے وہ توبہ وہ ہے جس سے توبہ تر نصوح کہا گیا خالص توبہ کہا گیا اور خالص توبہ کیا ہے کہ جب ہم کسی گناہ سے توبہ کر رہے ہیں آئندہ یہ بات کنفرن ہے کہ میں وہ گناہ نہیں کروں گا